بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور آج جی ہم لیکچر نمبر 11 شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 11 سیکیورنگ مینجمنٹ پلین اف سسکو آئیو ایس پارٹ نمبر 2 تو پارٹ نمبر 2 کے اندر آج ہم لوگ چھوٹے سے دو ٹاپکس دیکھیں گے مگر وہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی آپ لوگ اگر سی سی این اے راؤٹنگ سوچنگ پڑھ کے آئے میں اور آپ کے پاس سی سی این اے راؤٹنگ سوچنگ کے ایکسپیریس ہے تو آئیکن بیٹ آپ کے پاس ابھی تک یہ انفرمیشن نہیں ہوگی جو سیکیورٹی سی سی این اے سیکیورٹی پڑھ کے آئیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے تو آج ہم جب سیکیورٹی سیکیورنگ دی منجمنٹ ٹریفک کا پارٹ ٹو پڑھیں گے اس میں لوکل ڈیٹا بیس دیکھیں گے ٹریپل اے کی کچھ کمانڈ دیکھیں گے پریویلیجز لیول دیکھیں گے جو آج تک ہم کبھی نہیں دیکھیں ٹھیک ہے اب راؤٹر کے اوپر یہ جو گریٹر دن کا سائن بناوا ہوتا ہے ٹھیک ہے گریٹر دن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں سے جب آپ این ایبل موڈ میں جاتے ہیں تو جب آپ این ایبل لکھتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو آپ ایکشلی این ایبل لیول فیفٹین کے اندر جا رہے ہوتے ہیں یعنی پریویلیج لیول فیفٹین کے اندر جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو رسٹرکٹ بھی کر سکتے آپ سوچ رہے ہیں انیبل سے آگے بھی کوئی ورڈ ہوتا ہے ہاں جنابے والا انیبل سے آگے بھی ایک ورڈ ہوتا ہے جو آپ لگائیں گے تو آپ ڈیفرنٹ پرویلیج لیولز میں موف کر سکتے یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پرویلیج لیولز جو ان سے ہیں وہ ون سے لے کے فیفٹین تک ہیں یہ سارے آپ نے ایکسپلور کرنے ہیں میں آج ایکسپلور نہیں کر سکتا جب آپ صرف انیبل لے کے انٹر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکشلی انیبل فیفٹین میں جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ہم ڈسکس کریں گے نیور یوز انیبل پاسورڈ اور آلویز یوز انیبل سیکرٹ پاسورڈ تاکہ ہمارا جو سے سیکرٹ پاسورڈ رہے تاکہ وہ کریکے بلدہ ہو اور انیبل سیکرٹ پاسورڈ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے انیبل سیکرٹ ٹائپ فائی پاسورڈ اور پوری کے پوری انکریپٹیڈ ویلیو آپ دے دیں ٹھیک ہے اور آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں انیبل سیکرٹ ٹھیک ہے پرویلیج لیول فیفٹین آگے جو زیرو کا مطلب ہے کہ آگے جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ انکریپٹیڈ نہیں ہے سسکو بان ٹو تھری دونوں طریقوں سے آپ دے سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہے انیبل سیکرٹ ٹائپ ٹائپ اور دن پاسورڈ ٹھیک ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے اس طریقے سے دینا جانس آئے میں نے ایکسر لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ اگر کسی سسٹم کی اگزسٹنگ رننگ کانفیگ کاپی کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر ایک سوچ لگاوا ہے وہ فیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ پرانے سوچ کی کانفیگریشن کاپی کرتے ہو اور پیسٹ کر دیتے ہو جب آپ کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو کرنا ہے کہ اس کے آگے سپیس باہر نہ ہو اگر اس کے آگے سپیس باہر ہے تو آپ کا انیبل سیکرٹ ٹی چلے گا آپ کو پاسورڈ ریکاوری کرنی پڑے ٹھیک ہو گیا تو اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح نومل روٹین کی طرح ہمارے پاس ایک روٹر لگاوا ہے ٹھیک ہے اور یہ روٹر جو انسا ہے یہ جینس کے اندر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس سے باہر آ جاؤں ٹھیک ہے اور کانسل پورٹ ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کہوں کہ مجھے شو پرویلیج دکھا دے تو پرویلیج لیول ون ہے اور جس طرح میں انیبل کرتا ہوں تو اب میں ذرا شو پرویلیج کرتا ہوں پرویلیج لیول ففٹین ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ یعنی پرویلیج لیول کی بیچ میں سوچ اوور کرتے ہو ٹھیک ہے مگر آپ صرف اینیبل کی کمانڈ دیتے ہو اگر میں ڈیسیبل کر دوں اور اس کے بعد اینیبل اور فور کروں تو مجھے اینیبل فور کے اندر لے جائے گا مگر ابھی نہیں لے جائے گا کیونکہ میں نے اینیبل فور کنفیگر نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اگر میں نے اینیبل فور کنفیگر کرنا ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے میں اینیبل فور میں جا کے اینیبل فور کا پاسورڈ لگاؤں گا ٹھیک ہے سی فرگمپل ابھی میں کیا کرتا ہوں config t کیا اور میں نے کہا enable secret ٹھیک ہے secret level 15 ٹھیک ہے اور اس کے بعد question mark zero cisco123 یعنی ہمیں نے enable 15 کا ایک password رکھ دیا cisco123 اگر میں یہاں پہ do show run کروں تو یہ جی enable secret کا password دیکھیں آپ کے پاس یہ سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے مگر یہ enable secret format کے اندر ہے اچھا ایک اور interesting چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ بھی اپنے password دیکھا ہے نا ٹھیک ہے یاد کر لو اس کا کوئی portion ڈالر ون ڈالر اور یہ 67 ڈاٹ ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اگر کہوں enable secret 16 اور میں دوبارہ show run اور اس کے ساتھ pipe side include secret کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو totally different ہو گیا یہ کس طرح سے اس کو کام کری مجھے نہیں پتا مجھے صرف اتنا پتا ہے ڈالر ون ڈالر پہلے آتا ہے ٹھیک ہے یہ crackable نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے پاس solution ہو تو مجھے کچھ نہیں پتا مگر میں نے اپنی طرح سے بڑی کوشش کی یہ crack نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ ہر دفعہ جنسا ہے پر router پہ سہم password بھی use کر رہے ہوتے تو change کر رہا ہوتا ہے میرے خیال میں اس کے اندر کوئی salt value ایڈ ہوئی ہوتی ہے salt value کا نہیں پتا تو پریشان نہ ہو اس beyond Cisco ccna security ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی کیا کیا ہم لوگوں نے enable secret کا password رکھ لیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ اگر میں یہاں سے باہر آتا ہوں اور اب جب میں enable کرتا ہوں تو مجھے وہ password دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور میں پھر دوبارہ show privilege میں جاؤں تو privilege level 15 میں آ گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں اب ہم privilege level 15 کے علاوہ کوئی اور user بنا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے دیکھتا ہوں میں جب اس mode میں ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو میں pin کی command چل چلا سکتا ہوں پین اور پین کی command چلا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور میں کون کونسی command چلا سکتا ہوں ٹھیک ہے question mark کروں گا تو میرے پاس وہ تمام commands آ جیں گی جو میں چلا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی command میں execute نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہ pink کی command یہاں پر نہ ہو اس user کے پاس میں یہ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم انیبل میں جاتے ہیں سس کو ون ٹو تھری دیتے ہیں اور ایک ذرہ یوزر اکاؤنٹ ایک ایک اور انیبل لیول کا جو ہے اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے صرف اگزمپل میں نے کہا میں بنانا چاہتا ہوں انیبل سیکرٹ ٹھیک ہے لیول فائیو بنا دیں فور بنا دیں فور بنا دیں لیول فور ٹھیک ہے question mark zero zero password بولو بھئی اب zero کا لیول فور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے password یاد رکھنے کیونکہ آج ہم بہت سارے passwords بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں اس اس لیول فور کو کیا کیا privileges دیں ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں پہ یہاں پہ privileges بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں privilege question mark یہ بہت ساری list آ جائے گی ٹھیک ہے execute میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہیں execute کون سے لیول کی level 4 پہ میں کوئی specific command کی privilege دیتا ہوں ابھی وقتی طور پہ میں اسے کوئی privilege نہیں دیتا میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہوتا کیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ہمیں exit کرتا ہوں disable کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جا کے کرتا ہوں enable 4 ٹھیک ہے اور میرے سے password مانگ رہا ہے اب میں یہاں پہ password اگر cisco 123 دوں تو مجھے login نہیں کرنے جائے گا مجھے کون سا دینا ہے level 4 کا password دینا ہے اب میں level 4 پہ آ گیا اب میں کہوں show privilege اور voila ٹھیک ہے اب آپ level 4 کی privilege level پہ بیٹھے ہوئے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں ping کی command چلا ہوں تو ping کی command چلانے دیتا ہے ping ip extended ping ہے ٹھیک ہے ping ip 1.1.1.1 میرے خیال میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ping ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ privilege level 4 پہ بھی available ہے میں کیا کروں میں اگر privilege level 4 کو کوئی access دے دوں ٹھیک ہے تو وہ access اگر وہ command privilege level 1 پہ available تھی تو وہ 1 سے move ہو جائے گی اور 4 کے پاس آ جائے گی اور ایک option کے show run show run command accessible نہیں ہے اسے privileges نہیں ہے چلو اب ہم یہ کام کرتے ہیں ہم اس سے باہر نکلتے ہیں اور اس کو show run کی access بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اسے کس چیز کی access دیتے ہیں ping کی اب آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ ping کی access تو پہلے بھی تھی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم ping کی access کو escalate کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں level 1 کا user کبھی بھی ping نہ کر سکے یہ level 4 کا user minimum ping کر سکے تو وہ level 1 سے ping کی access نکال لے گا اور level 4 کے user کو ping کی access دے دے گا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا disable کرنا پڑے گا اس کے بعد دوبارہ enable کرتے ہیں اور میں یہاں پس اس کو 1 2 3 کا password دیتا ہوں میں enable privilege میں اور show privilege اگر کر کے دیکھ لیں privilege تو میں level 15 کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ config t config t کے اندر میں نے کیا کرنا ہے اب privilege کرنا ہے pprivilege ٹھیک ہے یہ کافی لمبی list ہے execute execute mode کی command ہے ٹھیک ہے exit ٹھیک ہے level کون سا ہے level 4 کے اوپر میں اسے کیا دے رہا ہوں ping کی command دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور کیا دیتا ہوں show run دے دیتا ہوں ٹھیک ہے واپس باہر آتا ہوں ٹھیک ہے disable کرتا ہوں ٹھیک ہے cisco 1 2 3 enable 4 کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں یادت نہیں ہے enable 4 ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے level 4 کا password دینا ہے show run کرنا ہے اور کیا show run چلے گا چلے گا مگر دیکھنا ہوتا گیا show run چلا مگر صرف اس نے اتنی سی چیزیں دی کیونکہ باقی جو information تھی وہ privilege level 4 کے level کی permission نہیں تھی top secret secret confidential public اور اس طرح کی information ہوتی ہے تو اس نے وہ تمام information دکھانی نہیں ہے آپ کو کیا ping چلے گا ping چلے گا ping ip 1.1.1 ٹھیک ہے ping چل گیا اس میں کیا کمال ہے کمال میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہاں سے exit کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آ گیا اب میں یہاں پہ question mark کروں تو کیا مجھے ping نظر آ رہا ہے مجھے ping نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو پیڑ پی 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 تھا ping نہیں ختم ہو گیا اب یعنی privilege level 1 سے ping کی access لے لی میں نے کس کو دیا دی level 4 کو level 4 اور اس سے اوپر کو access مل جائے گی مگر level 4 سے نیچے کے پاس سے ping کی access ختم ہو جائے گی شوراں اس کے پاس پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات سمجھ آنی چاہیے آپ لوگوں کو اگر یہاں تک نہیں آئی تو پھر بڑا مسئلہ ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کیا کیا بڑی سپیڈ سے پڑھایا ہے کیونکہ یہ concept بڑا interesting ہے اور میں emotional ہو گیا ہوں ٹھیک ہے enable کرتے ہیں says go one two three show run ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کچھ اتنا خاص نہیں ہے ہم نے جی دو enable secret passwords بنائے ہیں ٹھیک ہے ایک level 4 کر دیا اور ایک level 5 کر دیا level 4 کر دیا اور اگر level 4 نہیں define کرتے تو level 15 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سے میرے level 15 کا password ہے اور یہ میرے level 4 کا password ہے ٹھیک ہے اب یعنی میں enable level 4 کر سکتا ہوں اب اس کی ضرورت کام پڑھتی ہے ضرورت بہت ساری جگہوں پر پڑھتی ہے مجھے نہیں بتا آپ کی کمپنی یہ کام کرتی یا نہیں میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں کمپنی میں اب network engineers کام ہیں اور میں اب ہر کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں نے knock کو access دینی ہے مگر knock میں جو ہیں work experience related بچے بھی آتے ہیں جو universities یا colleges میں پڑھ رہے ہیں مگر انہوں نے work explorer لینے کے لیے یہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی access دو ideally یہ access جنسی ہے وہ ٹریپل اے سے manage ہونی چاہیے مگر آپ کے پاس اگر ٹریپل اے کا environment نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو انہیں privilege level 4 دے دو ٹھیک ہے اور انہیں کو show interface status کی command چلا رہا ہوں ان کو آپ کو enable secret کا password شیئر کرنے کی ضرورت نہیں آپ صرف انہیں وہ specific password دے دو ابھی ہم آج کے end تک ہم ان کا account بھی بنا سکتے ہیں وہ دیکھیں گے کس طرح account بنیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر کوئی اس level 4 پہ آکے کوئی کام کر دے تو آپ کے پاس اگر login enable ہوئی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا کیا changes ہو چکی ہیں کس نے کی تھی یا کون یہ کام کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو ایکسیس دے دی privilege level دے دی اور اس کے اندر ping کی command کو allow کر دیا ٹھیک ہے ping کی command allow کر دی show running config کر دی show کی command بھی allow کر دی ٹھیک ہو گیا تو اتنا زیادہ ہم نے کام کی آج تو اس سے میرا router کافی حد تک secure ہو گیا ٹھیک ہے کہ میں نے اب ہر بندے کو اگر میرے پاس تین different قسم کے لوگ تھے تو میں نے انہیں different level کی accesses یا privileges دے دی ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ کسی کو privilege چاہیے تو میں اس کا privilege level escalate کر سکتا ہوں مگر کہ ہر ایک کو privilege level 15 دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا password separate manage کر رہا ہے اگر آپ کے پاس 10-15 devices اور آپ کی company AAA support نہیں کر سکتی تو پھر different market کے اندر different tools آتے ہیں ابھی مجھے پیسے والے tools کا پتہ ہے ان میں سے ایک tool جو انسا ہے وہ ہے اللہ بھلا کرے آپ کا ncm solarwinds کے ncm اگر آپ کے پاس 100 devices ہیں kiwi kiwi tool بھی ہے kiwi کا بھی جو cat tools ہیں میرے خیال میں solarwinds ابھی تک sell کر رہا ہے یا آپ کو پتا ہوگا اور بھی tools available ہیں جو script based connectivity کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے script بنایا اور آپ نے script دے دیا کہ تمام جو privilege level 4 کے users تو ان کے password change کر رہا دو تو آپ بھی a script کرتے ہو ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کرتے کہ so devices پہ جا کے change کر رہتے ہیں ہاں البتہ اگر آپ کے پاس جن سا ہے AAA configure ہوئے تو AAA پہ کر سکتے ہو مگر ہمیشہ ہر device پہ ایک local administrator account ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک بات clear ہوگی کہ ہم نے privileges دیکھی privilege 1,2,3,4,2,15 ہے کچھ privileges کے پاس ایکسس ہوگی کچھ کے پاس نہیں ہوگی یہ ساری آپ باری باری چلا کے دیکھتے ہو اور آپ اسکیلیشن بھی کر سکتے ہو privileges کی ٹھیک ہے allow him some access sure on what happens let escalate the pink command move over from level 1 to level 4 یہ سارا ہم نے کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اگلے step کے اوپر چلتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نہ کچھ user account بناتے ہیں ٹھیک ہے ان users account کو یا اپنی consoles کو router کی consoles کو secure کرتے ہیں ٹھیک ہے تو router کے اوپر access کرنے کے تین طریقے ہیں console ہمارے پاس ہے auxiliary port ہمارے پاس ہے اور line vty024 ہے ٹھیک ہے یہ تینوں کی تینوں کو جو سے اٹھاتے ہیں کاپی کرتے ہیں اور باری باری پیسٹ کر سکتے ہیں unluckily میں نے یہ کام نہیں کیا ہوا تو مجھے باری باری یہ commands لکھنی پڑیں گی ٹھیک ہے config t line console zero ٹھیک ہے password cisco ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا login ٹھیک ہے اب ہم اس login کے بھی لمبی چوڑی سٹوری پڑیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس line auxiliary ہے auxiliary zero password cisco اور login ٹھیک ہے اسی طرح line vty024 password cisco line vty024 password cisco login ٹھیک ہے یعنی یہ ہم لوگوں نے اپنے جون سے router کے اوپر commands دے دیا یعنی یہ تینوں accesses کو وہ کر دیا do show run password password pipe ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جون سے ہاں اب ہمیں passwords دکھائے گا یہ ہمارے تینوں password ہے مگر یہ تو password جون سے encrypted نہیں ہے مجھے encrypted چاہیے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں ایک کام کروں گا services password encryption ٹھیک ہے اب اگر میں دوبارہ password کی کمنٹ شروع ہوں تو type 7 encrypted ہو گئے better than nothing ٹھیک ہے کہ بھئی اگر type 7 password ہے تو کوئی شوڑڈر سرف کر کے آپ کو نہیں دیکھ سکتا اگر آپ running config دیکھ رہے ہو انٹی لنلس کسی کوئی copy کر لے تو آپ کو password بتا سکتا ہے اور آپ بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں اس کے سارے last جو تین چار ڈیجٹ جو سے آپس میں مزدے جلتے سے بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کسی پہ میں نے غلط Cisco نہ دے دیا ہو ٹھیک ہے telnet کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو telnet کرتا ہوں 1.1.1.1 کیوں بھئی control id ٹھیک ہے Cisco لیول 4 ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر دوبارہ exit کروں پھر دوبارہ exit کروں میں telnet سے باہر آگیا ٹھیک ہے اگر آپ کو دوبارہ کرنے یہ دکھانا چاہیے میرے خیال میں میں نے تیز نہیں کیا اتنا آپ لوگ سارے expert ہیں .1 ٹھیک ہے اور Cisco sorry telnet کا password ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ who کی command چلا ہوں تو مجھے دکھائے گا کہ میں جانسا ہوں console سے تو connected ہی ہوں میں اس کے بعد line vty 024 سے بھی connect ہوں یہ یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ concept clear ہو گیا تو میں یہاں سے exit کرتا ہوں میں console سے باہر آگیا یہاں تک point clear ہو گیا ہمارے پاس user accounts بن گئے میں نے user account نہیں user account نہیں میں نے اپنے router کے جو console ہے اور باقی تمام accesses ہیں ان کو secure کر دیا ٹھیک ہے اب وہ password کے بغیر access نہیں ہو سکتا ہے اب میں تھوڑا move ہوتا ہوں میں تھوڑا اور advancement کی طرف جاتا ہوں میں چاہتا ہوں میں local database بنا ہوں ٹھیک ہے local database سے کیا مراد کہ میں اب اس router کے اندر نہ user account بنا ہوں تو میں نے کیا کہا میں نے کہا میں administrator account بنا ہوں گا جس کا password کاشیف رکھوں گا idly آپ کا administrator account نہیں ہونا چاہیے کوئی اور account ہونا چاہیے اور یہ دیکھو یہ ہم نے administrator کو کیا privilege دے رکھی ہے یہاں پر ہم نے privilege 15 دے رکھی ہے اور پھر ہم نے ایک level 4 کا account بنایا اسے privilege 4 دی بھی ہے اور ایک privilege 10 دی بھی ہے ان کو enable privileges سے نہیں confuse کرنا وہ جو enable secret privileges بنائی ہیں یہ نہیں یہ user account بنائی ہوئے ہیں جو local database کے اندر exist کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک local database بنانی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اسی کیا تجربہ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں shortcut کام کیا کرتا ہوں میں ابھی ذرا دو نمری کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے میں ان ساروں کو copy کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں router 1 میں جاتا ہوں اور paste کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی میں نے کیا کیا میں نے user بنا دیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے ایک اور interesting کام کرنا ہے interesting کام یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا last time privilege میں کیا ہو رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ کوئی information مزید نہیں مل رہی تھی کونسا user login ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس user کی information آ گئی ہے یعنی user جب بھی login کرے تو وہ user account سے login کرے تاکہ مجھے who سے پتا چل رہا ہو who کی command سے کہ کونسا user login ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کونسا user نے یہ کام کیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے ایک کام کو اتنا خاص نہیں کرنا مگر interesting کام ہے config key کے اندر ہیں line vgy zero to four ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہوا تھا یہاں پہ login لکھا ہوا تھا میں نے اب کہا کہ login local local کیا کرے گا جس طرح telnet پہ کوئی access کرنے کی کوشش کرے گا وہ local database سے چیک کرے گا local database کے اندر کون کونسا users پڑے ہیں یہ تین user پڑے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح line console console zero login local اب میں login local کیا تو میرے پاس local account ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح line auxiliary zero اور اس کے اوپر بھی بنا دیا اب ہوگا کیا اب کیا ہونا چاہیے کہ اگر میں اب یہ جو command login local یہ کیا کرتی ہے local database میں جائے گی ویریفائی کرے گی user account اور user account کون سے تھے یہ user account بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ user اس کو privilege 15 دیوئی ہے کس کو 4 دیوئی ہے کسی کو 10 دیوئی ہے ٹھیک ہے اور ان کے آگے پھر password ہیں کہ administrator کا password کاشیف رکھا تھا اس کا level 4 رکھا تھا اس کا level 10 رکھا تھا ٹھیک ہے مگر یہ سارے کے سارے secret password ہیں یہ type 7 password نہیں ہے secret password ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سلی کے لئے do show run pipe sign include password کریں تو spacebar include password یہ تمام passwords جو آپ کو دکھا رہے گا کیوں نہیں دکھا رہا اچھا وہ passwords کے اندر category میں نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے نہیں دکھا رہا تھا anyway تو یہ اب آپ کے پاس ہو گیا اب میں یہاں سے اگر میں telnet کروں 1.1.1.1 کو telnet کروں 1.1.1 کو تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ username دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ level 4 تھا username میرے خیال میں level 4 password رکھا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ who کی command چلائیں تو یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہے کہ line vty کے اوپر username جو login ہوا ہوا اس کا نام کیا ہے level 4 تو اس سے کیا ہوتی ہے آپ کی accountability بڑھ جاتی ہے اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہاں بھئی یہ knock کا بندہ login ہوا تھا ٹھیک ہے اب اگر اسی کو میں exit کروں اور میں دوبارہ do telnet 1.1.1 کروں اور یہاں پہ admin دوں اور password شفت تھا میرے خیال میں who کروں گا تو یہ میرے پاس جانسا ہے admin نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کر دیا ہم نے enable secret لگا دیا اپنے system کے اوپر local database میں user account بنا دیا اب میں username سے اس کو verify کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ کونسا user case time login ہوا اگر میرے پاس accounting یا log level چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو further enhancement کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے restrictions بھی لگا دی privilege levels بھی لگا دی ہو اب جو کوئی بھی بندہ ہمارے router کے اوپر username اور password کے بغیر نہیں login ہو سکتا ٹھیک ہے تو میں line vt پر ایسے باپس آ جاتا ہوں اب اس سے آگے ہمارے پاس ایک اور interesting چیز ہے which is called AAA ٹھیک ہے AAA stands for authentication authorization and accounting ٹھیک ہے تو pen کونسا کدھر گیا بھئی میرا ٹھیک ہے AAA stands for authentication authorization and accounting اب یہ ساری AAA configure کرنے کے لیے مجھے ایک command دینے پڑے گی AAA new dash model ٹھیک ہے جب میں AAA new dash model دے دوں گا تو میرے router کے اوپر جتنی accesses ہوں گی جس type accesses ہوں گی وہ ساری کی ساری command ہو جائیں گی اور وہ کہیں گی ہاں بھائی اب مجھے authentication level چاہیے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ میں نے کہاں سے authentication کرنا اس کے لیے پھر آپ کو command دینی پڑے گی authentication کے لیے authorization کے لیے accounting کے لیے authorization accounting نہ دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر authentication لازمی دینی پڑے گی کیونکہ AAA new dash model کے ساتھ authentication لازمی ہے authentication کیا ہے authentication یہ ہے کہ کیا میں ویلیڈ بندہ ہوں کیا میں کمپنی کا بندہ ہوں وہ میں کیسے ویریفائے کروں گا میں اب بتاؤں گا username slash password کے ساتھ authorization اب میں authorized ہوں کہ کون کون سی command چلا سکتا ہوں سی فالجیمپل میں شو کی command چلا سکتا ہوں میں پنگ کی command چلا سکتا ہوں یہ میری authorization ہیں ٹھیک ہے accountability کیا کہ میں کس ٹائم لاغ ان ہو رہا ہوں ٹھیک ہے اب AAA new dash model کے بعد میں نے ایک AAA کی authentication list دے دی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی اگر میں نے router کو بتانا ہے کہ تمہارے پاس کوئی authenticate کرنے آ رہا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے تم نے AAA کرنا ہے AAA کو enable کیا میں نے authentication اور میں نے ایک list بتا دی which is default default list کیا ہوتی ہے اس کے اندر تین processes ہوتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی username password لے کر آیا تمہارے پاس AAA server لگا ہے یعنی accounting server AAA server جو Cisco کا ACS server یا کوئی اور different third party servers بھی ہو سکتا ہے Microsoft کا IAS server میرے خلال میں AAA کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اُدھر سے verify کرو اگر وہ تمہارے پاس نہیں configured تو تم local database سے verify کرو local database کیا local database یہ ٹھیک ہے اگر local database بھی نہیں ہے تو تم پھر enable secret password سے گزارا کر لو ٹھیک ہے اب ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑی اور ساتھ ساتھ میں دوبارہ explain کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے ایک طریقہ تھا جو ہم نے local database سے login local کرا کے کیا ٹھیک ہے یہ login local ہے مگر یہ صرف local database verify کرے گا اب میں چاہتا ہوں نہیں میرے پاس تین processes ہوں سب سے پہلے چیک کرو کہ AAA server configure ہوا اگر AAA server نہیں ہے تو پھر local database چیک کرو اور local database نہیں ہے تو پھر enable secret کرو مگر آپ اس کو modify بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہم واپس router پہ جاتا ہوں میں اپنے router ہی ہے کدھے چلے گئے ٹھیک ہے اور میں نے جن سے وہ user بنائے ہوئے ہیں میرے خیال میں میرے پاس user بنائے ہوئے ہیں سارے کے سارے show do show one pipe sign include username ٹھیک ہے میرے خیال میں میرے پاس تینوں کے تین user بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ users کو privilege level 15 ہے 4 ہے یا 10 ہے میرے خیال میں مسئلہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں triple a new dash model ٹھیک ہے انٹر کر دیا اب یہ triple a میرے ساتھ configure ہو گیا اب مجھے list بتانی ہے اسے کہ اگر کوئی تمہارے سسٹم پہ اس نے کیا کیا وہ all across the platform auxiliary port وی ٹی و آئے اور کون سال ان سارے کے اوپر اب restriction لگا دیا اب restriction کیا ہے مجھے یہ بتانی ہے ٹھیک ہے مجھے authentication list define کرنی ہے یا میں existing authentication list use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے so default by default router کے اندر ایک authentication list لگی ہوتی which is called default list میں اس کو بھی use کر سکتا ہوں ہم اس کو use کر کے دیکھیں گے پھر اس کے بعد ایک ہم اپنی authentication list بنائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کہا authentication question mark ٹھیک ہے authentication کس چیز کی کرنا چاہ رہے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے میں authentication کرنا چاہ رہا ہوں login کی ٹھیک ہے تو میں کہا کہوں گا login question mark کون سی authentication list آپ کے پاس کوئی authentication list بنی ہوئی ہے نہیں میں نے ابھی تک کوئی نہیں بنائی ٹھیک ہے مگر میں کون سی authentication list use کرنا چاہتا ہوں میں authentication list use کرنا چاہتا ہوں which is default ٹھیک ہے enter default ٹھیک ہے default کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ default list ہے مگر آپ نے کیا use کرنا ہے local username and database use کرنی ہے ٹھیک ہے local username and database use کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس local جو information admin levels اور privilege level کیونکہ میرے پاس triple a جو انسا ہے authenticate نہیں ہوا ہوا یعنی میرے پاس triple a configure نہیں ہوا جب ہم acs کی lab کریں گے تو پھر ہم کریں گے اس کے بارے میں further detail میں discuss کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹاپک آپ کے پاس دوبارہ آئے گا ڈیٹیل میں triple a authentication login default list اور local database سے تم نے verify کرنا ہے enter جب آپ یہ کر لو گے نا تو آپ کے پاس جانسی ہے تمام information جانسی ہے جو بھی بندہ آپ کے سسٹم پر login ہونا چاہے گا سسٹم سے مراد آپ کے روٹر کے اوپر login ہونا چاہے گا وہ verify ہوگا local database سے اس کو نا ہم verify کر سکتے ہیں debugging چلا کے بھی اس کے بارے میں بھی ہمیں ہم تھوڑا سیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ command دوبارہ آپ کو بتاتا بتاتا چلوں triple a authentication authentication کے لئے ہم use کر رہے ہیں جب بھی user login کرے گا default list use کرے گا اور وہ local database سے چیک کرے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اگر میں telnet کروں telnet 1.1.1.1 normally کیا آ رہا تھا i hated ٹھیک ہے تو یہ آپ سے username مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا admin password کاشیف اور میں administrator سے login ہو گیا ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ enable اور یہاں پہ پھر enable secret password دوں گا cisco 123 اب کیا دیکھ رہے ہیں ہمارا router وہ کافی حد تک secure ہوتا جا رہا ہے جب بھی کوئی بندہ login کرنے کوشی کرتا ہے username password دے گا بے شک administrator کا username password دے گا پھر enable secret password بھی ڈالے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ دوبارہ exit کر لیتے ہیں اور میں یہاں پہ آکے آپ کو show run python include triple a دکھا جاتا ہوں show reun i hope آپ کو بتا ہوگا reun کے ٹھیک ہے triple a new model ہوگا اور ہمارے پاس login list ہے which is default اور اس کے بعد آگیا آپ کے پاس local آجاتا ہے local database ہے آپ کو verify کر کے دے رہا ہے یہاں تا clear ہو گیا کہ ہم نے local database سے user کو authenticate کروا دیا ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت ساری ڈیفرنٹ طریقے ہیں جسے ہم authenticate کرا سکتے ہیں مگر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہیں ہم authorization پر کام کرتے ہیں authorization کیا ہے کہ یہ بندہ authorized ہے یہ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے config tree triple a authorization ٹھیک ہے کس قسم کی authorization چاہتے ہیں execution command execute کرنی ہے and default default list and local privileges یعنی locally ہم نے define ٹھیک ہے یہ ہماری authorization level کی okay where we stand is that کہ ہم نے triple a authentication کر لی ٹھیک ہے ایک دفعہ command ڈوبارہ 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 ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے میں نے aaa new dash model enable کیا ہوا ہے میں نے کہا aaa authenticate کریں یہ کہاں سے آگئی ہے اچھا یہ اس کی اوپر کرنے نہیں دے گا aaa authentication login log in کرتے ہوئے default list use جس کے اندر کیا process ہے local database authorization کی ہے execute default list local اچھا یہ local critical authorization کے لحاظ سے مگر یہ enable نہیں ہوتا آپ کے کانسول کو ایفیکٹ نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹلی اپنے آپ کو لوگ آگ کر لیتے تھے اس لیے ہمیشہ یہ لوکل کنفیگر کرنے سے پہلے یا ٹریپل اینیو ڈیش موڈل کنفیگر کرنے سے پہلے آپ اپنے یوزر اکاؤنٹ بنا لو یہاں پہ سسٹم کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں یوزر اکاؤنٹ نہیں بنا رہے ہو اور راوٹر آپ سے پھر یوزر نے مانگ رہا ہوتا پھر آپ کو ریسٹ کرنی پڑتی کنفیگریشن اور ساری ڈرمیں بازیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ایتھنٹیکیشن بھی کنفیگر ہوگی ایتھرائیزیشن بھی کنفیگر ہوگی اور جو ہماری جونسی ہے لوکل ڈیٹا بیس سے ایکزیکیوٹ کرتی اب ہم نے یہ ایتھرائیزیشن جونسی کنفیگر بھی تو کرنی ہے نا کہیں لگانی بھی تو ہے کہ وہ یہ ایتھرائیزیشن کہاں لگائیں گے ہم ٹھیک ہے تو ٹریپل اے ٹریپل اے آتھرائیزیشن ٹھیک ہے اور اس کو لگاتے ہی ہم لوگ کانسول پہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ سکیور وے ہے ٹھیک ہے ٹریپل اے آتھرائیزیشن کہاں پہ لگانا چاہ رہے گا آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں مگر میں کانسول پہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے کانسول اینٹر اب یہ آپ کی آتھرائیزیشن آپ کی کانسول پہ لگا دی ٹھیک ہے اب آپ اس کے ساتھ ایک اور کام کر سکتے ہو اب آپ debugging enable کر سکتے ہو ٹھیک ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے so debug AAA authentication debug authentication debug AAA authorization ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ authentication پہلے ہو رہی ہوتی ہے پھر بعد میں authorization ہوتی ہے جب تک کوئی بندہ authenticate نہیں ہوتا authorization نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں میں یہ یہاں سے router سے باہر نکل جاؤں تو میرے سے username مانگ رہا ہے اور یہ دیکھو یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے بائنڈ authentication login pick list default list میں local process ہے میں نے کہا admin password کیا تھا password کیا تھا کاشیف تھا کاشیف لکے enter کیا authentication failed very good اب آپ نے دیکھا کہ جب میں admin سے login ہوا تو مجھے دیکھ رہے privilege level 15 دے دی ہے میں یہاں سے admin کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی login ہو سکتا ٹھیک ہے صرف example میں نے کہا مجھے وہ user levels بھول گیا سارے کے سارے level 4 تھا میرے خیال میں اور password بھی level 4 تھا ٹھیک ہے جس طرح یہ آپ login ہو گئے تو دیکھ رہے آپ کو privilege level 4 دے دیا اس نے ٹھیک ہے تو آپ اس حاب سے ان privilege جس کے حساب سے کام کر رہے ہو ٹھیک ہے debugging کے حساب سے ٹھیک ہے privilege level 15 دے دے گا تو آپ کو 15 level کی privileges ہوں گی 15 level privilege میں جتنی commands accessible ہوں گی وہ ساری کی ساری دے دے گا ٹھیک ہے تو دوبارہ مجھے نکلنے نہیں آسے اور میں دوبارہ admin اور password کاشیف سے login ہو جاتا ٹھیک ہے debug debugging off کر رہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کیا اس نے اب ہم لوگوں نے کیا ٹیسٹ کیا ہم نے ایک authentication کا process ٹیسٹ کیا ایک authorization کا process ٹیسٹ کیا اور اس سے ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہم authenticate کرتے ہیں تو وہ local database سے جا کے authentication دیکھتا ہے جب ہم authorize کرتے ہیں جب ہم login ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ دیکھتا ہے یہ کونسے privilege level پہ privilege level 15 پہ تو اسے commands access کرنے کی permission دے دی جائے اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ یار میں میں جنس اپنی ایک specific list بناوں ٹھیک ہے میری specific list یہ کہ میں یہ default list والی ڈرمے بازی نہیں چاہتا مجھے میری اپنی specific list چاہیے ٹھیک ہے میرے خیال میں میں سلائیڈ سے بہت آگے جا رہا ہوں ٹھیک ہے AAA authorization exit mode default list use کرنی اور اس کا process کیا use کرنے local my custom list بنانا چاہتا ہوں my custom list کیا میں نے AAA authentication log in کرے مگر میری اپنی list سے group کیا use کرے techx کو یہ میرا acs server ہے ہمارا اگلا topic اگلے topics میں سے ہے اگل techx server نہیں ملتا تو enable password کو use کر لیں یہاں تک بات سمجھ آگی اس کے بعد ہم list کو اٹھاتے default list تو by default ہر جگہ لگ جاتی ہے مگر یہ list ہر جگہ نہیں لگ گی اس list کو manually ہمیں اٹھا کے line console zero پہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ آگی اب ہم اپنی list بنانے triple authentication کی اتھنٹیکشن کیا جب میں جاتا ہوں وہ میرے سے gate پہ روکتا ہے کہتا ہے ہاں بھئی username بولو میں username بتاتا ہوں پھر password بتاتا ہوں پھر اس کے سامنے تین registers پڑے ہوئے سب سے پہلے وہ techx register اٹھاتا اس میں دیکھتا ہے password نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ میری طرف کھو گتا میں ڈرتا ہوں بھئی یار میں دو number ہی تو نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے پھر وہ دوسرا register اٹھاتا ہے جسے enable register کہتا ہے میرا password match ہو جاتا ہے وہ کہتا جاؤ اندر ٹھیک ہو کیا اگر register میں کہیں نہیں آتا تو مجھے دھککا دیکھے باہر نکال دیتا تین چرے دفعہ جاؤں گو تو lock بھی کر دے وہ بھی ہم دیکھتے ہاں آج کے ٹاپک میں وہ بھی ہے اچھا جی واپس ہم راؤٹر کے اندر جاتے ہیں اور ہم پہلے ایک authentication list بناتے ہیں authorization بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹریپل a authentication authentication کیا login سے related کیا نام دے رہا تھا میں اس چیز list کو my auth ٹھیک ہے my auth my auth بنا دیا ٹھیک ہے list کو نام دے دیا question ما کریں تو یہ یہ یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے group define کرنا ہے ٹھیک ہے group میرے پاس techx server نہیں ہے مگر میں بتا رہا ہوں techx ٹھیک ہے techx اگر techx نہیں ملتا تو پھر کدھر جانا ہے پھر میں کچھ بھی کر سکتا enable password for authentication use کر سکتا میں نے کہا enable password use کر لینا اب authentication list ہوگی اسی طرح authorization list بنا سکتا ٹھیک ہے say for example AAA authorization 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 ٹھیک authorization کے اندر کیا ہوگی exit commands ہوں گی exit command ہی use کرنی ہے ٹھیک list کا نام my ہر دفعہ successful ہو جائے ہر command چلا سکتا ہے مگر میں اس کے اوپر نہیں جا رہا بھی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اگر 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 list بنائی اے ای 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 میں اس list کو اگر میں اپنی line console کے اوپر لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے line console 0 3 ہمیشہ ٹھیک question mark ٹھیک لمبی چوڑی list آ رہی ہے ٹھیک ہے میں یہ یہاں پہ quit کر دکھوں AAA authorization نہیں ہوگی sorry مجھے command بھولی گئی login very good login کس طرح login کرے ٹھیک ہے میں کسی طرح login کرواست login local بھی کروایا تھا جس طرح لوگ نے login authentication ٹھیک ہے default ہماری پہلی default چل رہی تھی اگر default اپنے main pip لگائی ہے تو اس ہر جگہ لگ گئی ٹھیک ہے مگر میں اب یہاں پہ اپنی specific list لگانا چاہا رہا ہوں وہ میری لسٹ کا نام کیا تھا my list تھا میرے خیال میں ہم نے کیا بنائی تھی my list very good memory my auth ٹھیک ہے میں نے my auth لگا دی اور enter کر دیا اب یہ login list لگ ٹھیک ہوگیا میں یہاں سے exit ہوا exit ہوا اور exit ہوا ٹھیک ہے دیکھو کیا ہوا voila cannot process and authentication server type techx techx پہ گیا ہی نہیں اس techx ملا ہی نہیں تو اس میرے سے کیا پوچھ رہا وہ میرے سے کیا مانگ رہا کیوں password دے دو کیونکہ میں اے اے authentication list کہی تھی اگر techx نہیں ملا تو enable password لگا دینا اب enable password کیا تھا Cisco 123 ہاں very good ٹھیک ہے میں console پہ through the authentication list log in ہوا مگر authentication list کہتی techx کے پاس جاؤ مجھے techx server ملا نہیں very good مجھے password نہیں یاد Cisco hoven ایک سیکنڈ پاس کرتا میں دیکھوں دینا میں نے کیا password رکھا تھا بیک اور very interesting feature i found on the gns آپ یاد ہم نے auxiliary port کے اوپر console لگائی تھی راوٹر 1 اور یہ بھی router 1 ہے یہ auxiliary port سے log in ہوا ہوں اور AAA authorization console کی command لگی تھی کیا ہو رہا تھا جب میں login کرنے کی کوشش کرتا تھا تو authorization authorization مانگتا تھا اور authorization list میں نے بنائی نہیں ہوئی تھی اصولا میرے پاس AAA authorization exit my list اور none ہونا چاہیے تھا اس کے آگے مگر یہاں پہ AAA authorization console لگا آتا تو console جس لگن کرتا تو authorization demand کر رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے auxiliary port سے مجھے آدھ آیا authorization exit my list اور none کرنی چاہیے تھی تو یہ جناب والا router کے اندر گھوز گیا لگ رہی ہے گھوزنے بھی دیں آہا you are do you are ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ نے آج ہون سے اپنی authorization authentication بھی کر لی ہے ٹھیک ہے authorization کی جو command میں نے پیچھے دکھائیے وہ میں delete کر لیا میں telnet سے ہوں اگر میں آپ پر آقزیلری پورٹ سے میں login ہوا ہوں admin سے کیونکہ administrator کا password وہاں پہ لگا تھا وہاں different list لگی تھی practical experience ہو گیا پلی 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 یہ lab کبھی بھی اپنے live environment میں مجھے پتا ہے آپ کو lock lock out ہو جیگا ٹھیک ہے تو authorization list جو console پہ لگی تھی console پہ جب username authenticate نہیں ہوتا تھا میں password ڈالتا تھا جیسے password ڈالتا تھا وہ authorized تو اب ہم اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ میں آپ کو quickly show run show run okay triple a authentication model بنائی ہے یہاں پہ AAA authentication login default local یہ local بنائی ہے ٹھیک ہے میں ایک اور list بنائی AAA authentication login my auth اور اس کو group دیا techx سے اگر techx نہیں ہوتا تو enable password use کر لے اس کی authorization نہیں بنائی اصول authorization ہونی چاہیے تھے ٹھیک ہے تو یہ والی access اور یہ وی ایک command ہے ٹھیک ہے یہ exec لائن 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 اور line 0 to 4 کے اوپر کچھ نہیں لگی بھی کیونکہ وہ default list ہے default list by default لگ جاتی تب ہی میں auxiliary سے login ہوا تو اس نے مجھے جو default list کے حساب سے پوچھا auxiliary پر login کیسے کرنا router کو right click کرو یہ console بھی auxiliary port آ ہوگی اب ہم اسے آگے چلتے ہیں ہم نے یہ بھی کر لیا authorization بھی ہوگی lecture always end ہو گیا اب کچھ important housekeeping commands ہیں بڑی interesting ہے مجھے security block سے ملی بک میں discuss نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے ان میں سے میرے خیال ایک یا دو میں بتا دوں کہ میں نوٹ نہیں کی بھی یہاں پہ مجھے top of my head مجھے یاد رہی ٹھیک ہے سب سے ٹھیک ہے 16 character تک جا سکتے تو آپ کے بعد آپ کو user account بنانا پڑے گا اس کی minimum length ہوگی 10 characters ہوگی اس سے زیادہ اس سے کم نہیں رکھ سکتے 10 characters سے کم نہیں رکھ سکتے special character نہیں ڈالنا وہ میں نہیں کر سکتا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور interesting command جو use ہوتی ہے وہ ہے AAA authentication بلکہ local authentication attempts اب آپ کو پتہ یہ attempts کے ہیں کہ اگر آپ کے system کو brute force کر رہا ٹھیک ہے تو maximum failure کتنے دینے ہیں آپ نے اسے maximum failure to the user 3 دفع fail ہو تو اس کے account کو کیا کر دے lock out کر دے ٹھیک ہے maximum fail اگر میں کہتا ہوں 3 ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ جاتا ہوں اگر مجھے user نے بھی نہیں یاد رہے شو رہا user دیکھ میرے خیال میں level 4 کے نام پہ user بنائے اگر تین دفعہ ہو جائیں گے تو دیکھو اس نے آپ کے یوزر کے اکاؤنٹ کو لوک آؤٹ کر دیا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی یوزر جانسا ہے وہ لوک آؤٹ ہوا ہوا یا نہیں تو ٹریپل اے لوکل ٹریپل اے لوکل نکال دوں گے کہ مجھے اس دمانڈ کا صحیح ساتھ ہے مجھے بھی نہیں پاسا شو ٹریپل اے لوکل یہ آپ کا یوزر لک آؤٹ ہوا ہے یہ دیفینیٹلی ٹائم ٹھیک نہیں ہے ہم ان ٹی پی سرور پڑھیں گے آگے جا کے برے خیال میں شو ٹائم نکلنے ہیں یہ بہت ساری کمارڈز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہمزے ٹاپ آف یا ہیڈ یاد نہیں ہوتی کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کمپنی میں ڈے ان ڈے آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے ہے ٹھیک ہے ڈیفرینٹ پرڈٹس پہ کام کر رہے تھے یہ لوک آؤٹ کا پروسیجر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یوزر جونسہ ہے اگر تین سے زیادہ لوک آؤٹ کرے تو لوک آؤٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو کلیر کرنا ہے تو وہ کلیر کی کمانڈ ہوگی ے ٹھیک ہے آؤٹ و بھائت ہے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے Three ٹھیک ہے جو ہمیں مفیلے کمانڈ رہو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس کے ہی اور پاسورٹ بھی لگا دیا آپ نے کہا کہ کوئی اگر میارے پاسورٹ کو تین سے زیادہ دفعہ یوز کرتا تو پھر بھی اس کو اٹمٹ سے بلوک کردی جائے اور اگر وہ lock out ہو جائے تو آپ اسے unlock کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک چیز ہوگی hacker کو پتہ جھوم لیا اس نے آپ کا user account اس سے پتہ چل گیا یہ user account کیا ہے اب وہ کیا کرے گا وہ آپ کے account کو brute force کرے گا ہر تین دفعہ invalid attempt کرے گا آپ کا account lock ہو جائے گا پھر آپ administrator کے پاس جاؤ گے اسے unlock کروا گا پھر attempt کر دے گا پھر lock ہو جائے گا آپ اب اس سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں brute forcing ہو رہی ہے اس کے لئے یہ command ہے اس کے فردر سنٹیکس آپ نے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے login block 4 کتنے منٹس کے لئے block کرے ٹھیک ہے سے میں نے کہا 200 سیکنڈز کے لئے block کر دے ٹھیک ہے اگر میری attempt exceed کرے سے 4 then 5 failed attempt ہوں کس duration میں within say for example question mark minutes ہوں گے میرے خیال میں ہاں minutes 120 minutes ٹھیک ہے login کو block کرے 200 سیکنڈز کے لئے 200 سیکنڈز مثلا 2 minute 3 minute ٹھیک ہے اگر attempt unsuccessful attempt ہوں 5 within 120 minutes یعنی ایک گھنٹے پہ اگر کچھ دفعہ میرے اکاونٹ سے login ہو رہا تو اس کا مطلب something suspicious کوئی attack چل رہا ہے کوئی brute force attack ہو رہا ہے enter یہ policy لگ دیجئے آپ کے راوٹر خوش ہیں تو آج ہم نے بہت interesting command پڑی میں بڑا excited تھا مجھے نہیں پتا یہ lecture کتنے منٹوں کا ہو گیا مگر میری کوشش تیس تیس منٹ کافی عرصہ پہلے گزر چکے ٹھیک ہے تو آج ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ٹھیک ہے آج ہم نے management plane سے related local database related AAA سے related local authentication سے related authorization سے related AAA debugging سے related پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا privilege level levels دیکھے four level جو بھی ہم نے بنایا تھا پھر ہم نے password کی minimum length check کی پھر authentication max out failures لگا دیا کہ تین سے زیادہ ہو اگر اکاونٹ lock out ہو جو سے unlock کیسے کرنا اور یہ جو آخری چارپان ٹیسٹ کیجئے گا آپ کی نکریاں زیادہ important ہے CCNA security سے ٹھیک ہو گیا خوش رہے دعا میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ